اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہمارے پاس بکہ سوشل سٹیڈی ویڈیس پور کلاس پور آج ہم چپٹر نمبر فور کے کوششن آنسر سولو کریں گے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں چپٹر نمبر فور ہے ہسٹری ہسٹری مینز تاریخ اس چپٹر کے ہم کوششن آنسر سولو کریں گے کوششن نمبر ون ہے وٹ اس سیولائزیشن سیولائزیشن کی ڈیفینیشن ہم نے لکھنی ہے جی سٹوڈن کوششن نمبر ون کا انسر ہے دس سسائیٹی کلچر اینڈ وی اوف لائف اوف پرٹیکولر ایریا اس کالڈ سیولائزیشن کوششن نمبر ٹو ڈسکرائب دس سوشل سسٹم آف میزوپٹیمیان سیولائزیشن پیج نمبر فیفٹی کوپر اس کانسر ہے یہاں سے اس کانسر بنے گا دس سسائیٹی آف میزوپٹیمیان ایواز ڈیفینٹ کلاسی دس ہائیسٹ کلاس بلونگ کلاس بلونگICH نمبرboys کلچرین کلاسی میڑنر بلڈر بچ کسٹم یہ سصasing آف گیا ه encontrar question number three what crops were harvested in eruption ایجیوپٹی سیولائزیشن پیٹ فیفٹی سکس پر اس کانسر ہے یہاں سے اس کانسر بنے گا دے گریو کروپس لائک بیرلی ایمر اینٹ ویجیٹیبلز انکلیوڈنگ آنینز گارلک لیکس بینز لینٹرائلز پیز ریڈشز کیبیج کیکمبرز اینڈ لیٹکس ٹھیک ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اس کانسر بنے گا کوششن نمبر تری کا یہ کوششن نمبر تری کا انسر بن رہے کوششن نمبر فور بریفلی ڈسکس در رول آف منورٹیز ان دا کرییشن آف پاکستان پیج سکسٹی تھری پس کانسر ہے یہاں سے اس کانسر ہوگا منورٹیز پلیڈ اکی رول ان دا میکنگ گوہ پاکستان الانگ بید قائد اعظم رحمت اللہ دے وار ویریٹو ان پاکستان مومن منورٹی لیڈر رلائی جو جندر ججندرہ نوت مانڈل چاندو لال دیوان بہادر سنگا ہیو ایکٹیولی پرٹیسپیٹڈ ان لہور ریزلیشن نانٹین فورٹی کوششن نمبر فور کانسر یہاں سے یہاں تک بنے گا کوششن نمبر فائیف رائی داؤن اینی ٹو ریزن فور دا دیکلائن اف ڈسکسٹی پس کانسر ہے یہاں سے نیچرل کلیمتیس کول بی ون اف ڈکلائن دیئر سیٹیز ور نیر دی ریور دی ریور فلرڈس مائیٹ ہیو ویپٹ آوٹ دیئر سیٹیز سیکنڈ ریزن آپ یہ لکھ سکتے ہیں ویریس سٹیٹلی ڈسیزز آلسو اٹیکت تیم فرام ٹائم ٹو ٹائم ٹھیک ہے یہ دو ریزن ہیں اس کے انڈس ویلی سیویلیزیشن کی ڈکلائن کی یہاں سے اس کا انسر بنے گا کوشن نیبر سکس پیشن نیبر سکس پیشن نیبر سکس پیشن نیبر سکس یہاں سے اس کا انسر بنے گا کوشن نیبر سکس لکھنا سٹارٹ کریں گے میزوپٹیمین لکیٹیڈ ٹیگریس اینٹ یوفریٹس ٹھیک ہے یہاں تک ٹیگریس سے پہلے آپ نے میزوپٹیمین لکیٹیڈ لکیٹیڈ ہے میجیب ٹیمنٹ کی سپیلنگ یہ بھی لکھی بھی ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور آگے لکھو ہے لوکیٹڈ اس کے بعد آپ نے یہ دونوں ریورس کے نام لکھ دینے اور پھر آپ نے یہ والا لکھنا ہے کوشن نمبر سکس کا انسر نا پیش فوٹ سیون کی اوپر دو پوائنٹس میں آپ نے اس کانسر ہے ایک میں نے آپ کو بتایا یہاں سے آپ سٹارٹ کریں گے ڈگریس اور یہ برز جو ہے یہاں تک اور ان دونوں سے پہلے آپ نے یہ والا ورڈ لکھنا ہے اور اس سیکنڈ لائن پہ آپ یہ لکھیں گی ایجیب ٹیمنٹ سیولیزیشن لوکیٹڈ ریور نیل ٹھیک ہے ہم نے یہ بتانا ہے نا کہ جو اولڈ سیولیزیشن تھی وہ کہاں کہاں پہ واقع تھی مطلب ان کی رہائش کہاں پہ تھی دو میزیو پٹیشن کا ہم نے دو ریورس کا بتا دیا وہ یہ تھے پھر اس کے بعد ہم نے ایجیب ٹیمنٹ سیولیزیشن کا بتانا ہے تو آپ فرسٹ میں سیکنڈ سیولیزیشن کا نام لکھیں گی ایجیب ٹیمنٹ سیولیزیشن لوکیٹڈ ریور نیل ٹھرڈ پیاب ٹھرڈ ویلی سیولیزیشن لکھیں گی انڈس ویلی سیولیزیشن واز لوکیٹڈ نیر ڈریور انڈس ٹھیک ہے تو تین پوائنٹس میں اس کانسر بن جائے گا کوشن نمبر سیکس کائپ کو آپ کو سمجھ آگیا ہو کوشن نمبر سیون بینڈٹ کائدی آزم جوائن آل انڈیا مسلم لیگ پیج سکس ٹی تری پیس کانسر جی سٹوڈن یہاں سے اس کانسر بنے گا ہی جوائن ڈا آل انڈیا مسلم لیگ ان نائنٹین تھرٹین یہ اس کانسر ہے کوشن نمبر ایٹ ڈیفائن ڈا ٹریڈنگ ایکٹیوٹیز او میزوپٹیمیا فیفٹی ٹو پیس کانسر ہے یہاں سے اس کانسر بنے گا دا میزوپٹیمیانس ٹریڈڈ ویریس پروڈکٹ دے ایمپورٹن گولڈ سلور ایوری ووٹ کپر اینکرپڈ بیٹس اینڈ سیز شیلز ٹھیک ہے یہاں سے یہاں تک اس کانسر بنے گا کوشن نمبر ایٹ کا کوشن نمبر نائن what steps did حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک ٹو میک مسلم انٹرنلی سٹرونگ ان مدینہ سکسٹی ون پہ اس کانسر ہے یہاں سے اس کانسر بنے گا پہ سکسٹی ون پہ two strength مسلم انٹرنلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انٹرڈیوز مواققت مدینہ برادرہوڈ امونگ صحابہ ٹھیک ہے کوشن نمبر نائن کا یہاں سے یہاں تک انسر بنے گا کوشن نمبر ٹین how did caliph made decision سکسٹی ٹو پہ اس کانسر ہے یہاں پہ اس کانسر ہے پہ نمبر سکسٹی ٹو پہ آ جائیں if the opinion of the caliph different from public opinion then the decision was not taken until the caliph convinced the pupil ٹھیک ہے یہ ہے آپ کا انسر کوشن نمبر نیکسٹ 11 what were the contribution of abdul kayyum han in heber pakhtu how page 66 پہ اس کانسر ہے یہاں سے اس کانسر بنے گا page 66 پہ آ جائیں یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ساتھ 11 لکھا ہوئے میں نے he remained a key figure in British Indian and later Pakistan politics he joined muslim league in the mid 1940s and actively participated in the Pakistan movement in the Heber Pakhtuha he worked as deputy speaker first chief minister of NWFP minister in the central government and federal interior minister یہ اس کانسر ہے کوشن نمبر 11 کا کوشن نمبر 12 ہے who played a key role in the تحریک ختم نبوت page 67 یہ اس کانسر بنے گا کوشن نمبر 12 کا جسٹ آپ نے نام رائٹ کرنا ہے مفتی محمود ٹھیک ہے تحریکی خلافت نبوت میں کس نے اہم کے دار ادا کیا تھا تو آپ اس کا proper answer اس طرح سے لکھیں گے سب سے پہلے آپ نے یہ نام لکھنا ہے مفتی محمود plate a key role in the تحریکی ختم نبوت ٹھیک ہے کوشن نمبر 12 کا answer پہلے آپ نے نام لکھنا اور پھر آپ نے plate سے start کا دینا ہی نہیں لکھنا plate لکھی یہاں تک کوشن نمبر 12 وہ جگہ complete کوشن نمبر 13 who ruled خیبر پختوخہ into 1000 BC page 65 پہ answer ہے یہ اس کا answer بنے گا محمود غزنوی ٹھیک ہے محمود غزنوی اگر ruled کا بتانا ہے تو اس میں ہم محمود غزنوی لکھیں گے اور اگر ہم نے old 2000 BC کی اگر ہم نے بتانی کہ civilization کون سی تھی جنہوں نے وہاں پہ rule کیا تو وہ آپ نے پھر یہ بتانی ہوں گی the world oldest civilization arans and ghandara ٹھیک ہے ان دونوں نے یہاں پہ 2000 2000 BC میں یہاں پہ انہوں نے کیا تھرول اور اگر اس کا بتانا ہے غمت کا تو یہ پھر محمود غزنوی آئے گا short question complete ہو چکے ہیں اور یہ آپ کا جو question number 5 دیا ہوگا ہے نا یہ والا اس کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ آپ کی book کے اندر ہی موجود ہے آپ نے وہی سے اس کو copy کرنا ہے تو page number میں آپ کو mention کر دیتی ہوں جی student page number 54 کی اوپر اس کا answer ہے اس question number 5 کا answer جو ہے وہ page number 54 کی اوپر ہے ٹھیک ہے question number 5 کا answer تو دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں page number 54 کی اوپر یہ آپ کے پاس بنو ہے سیم اسی طرح اس طرح سے آپ نے اس کو اس میں اندر add کر دینا ہے لکھ دینا ہے اس کے اندر تو یہ question number آپ کا جو long 5 اس کا answer ہو جائے گا اچھا آپ کا جو long question start ہوگی اس کا 5 کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے question number 1 جو ہے اس کا ہم نے کیا کرنا ہے تینوں civilization کا جو housing system ہے ٹھیک ہے کیونکہ گھر کس طرقی ہوتے تھے ان تینوں civilization کی ہم نے houses کا comparison کرنا ہے بتانا ہے ٹھیک ہے تو different pages پین تینوں کا answer ہوگا تو اس کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس آگئے میزو پٹیشم کی houses آ جائیں گے ٹھیک ہے یہاں سے اس کا answer آپ کریں گے اوپر heading دے دیں گے میزو پٹیشم کی ٹھیک ہے فل spelling آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ لکھی بھی ہے تو اس کا آپ کی مرضی آپ جتنا چاہیں add کر سکتے ہیں یہاں تک اس کو add کر لیتے ہیں ہم ٹھیک ہے فل فل لکھنے کی ضرورت نہیں بس دو تین lines میں ان کا comparison کر لیں گے تو یہ first long answer جو ہے آپ کا first long دیکھیں یہاں سے یہاں تک آپ پہلے کریں گے اور اس کے بعد second آج ہے اس کے بعد Egyptian civilization کی houses کا آپ comparison کریں گے اس میں آپ یہ تینوں add کریں گے یہ بھی long question ہے first یہ بھی first long question ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا third point یہ page 54 پہ آ رہا ہے اس کے بعد page 59 پہ آئیس میں دیکھیں indus valley civilization کے جو houses ہے اس کا ہم نے comparison کرنا ہے یہ بھی first long یہ ہے تو اس کا آپ یہاں تک کر لیں ٹھیک ہے first long یہ ہو جائے گا اب آپ کا question number one جو ہے long وہ complete ہو گیا تین pages پہ اس کا answer ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور question number two start کرتے ہیں what was the role of kai dehyazam in the creation of پاکستان second long question جو ہے اس کا answer یہاں پہ بنے گا two اور ساتھ long لکھ دیا میں نے اس کا depend کرتا ہے جتنا number z add کرنے اس میں تو ہم اس کو یہاں تک add کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی بچوں کی condition پہ depend کرتا ہے کہ وہ کتنا اچھے سے یاد کر سکتے ہیں تو second long question کا answer یہاں سے آئیڈیا تک بنے گا page number 63 پہ اس کا answer ہے تیسرے نمبر پیارہ list the key point of charter of مدینہ جی student page number 61 کی اوپر تیسرہ long question آپ کا بن رہا ہے یہاں سے third اور ساتھ long لکھیں گے تاکہ difference ہو یہاں تک اس کا answer بنے گا تیسرہ long question اس کا answer یہاں ہے لائن سیولیزیشن جو لائک آل سو گی و ریزن فور سیلیکشن ہم نے کیا کرنا ہے کوئی بھی آپ کے پاس سیولیزیشن ہیں انڈس سیولیزیشن جیپشن اور میزو ٹیمیون ٹھیک ہے میں سکھ تینوں کا کوئی ایک تائم لائن آپ سیلیک کر سکتے ہیں اور اس کو کر دینا ہے اور بتانا ہے آپ نے کیوں سیلیک کی ہم اس انڈس سیولیزیشن کا ٹائم لائن درا کریں گے ہمارا کوئی سیولیزیشن یہاں سے بنے گا اور یہاں پین ہو گا تو اس کا ریزن ہم لکھیں گے بیکوز اٹھوز بیٹر دن فرم آدھر سیولیزیشن بیکوز اٹھوز بیٹر دن ادھر سیولیزیشن میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں سیولیزیشن ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اس کا ریزن بتا دیا کہ ہم نے کیوں انڈس سیولیزیشن کو سلیک کیا ہے یہ اس کا ریزن ہے بیکوز اٹھوز بیٹر دن ادھر سیولیزیشن تو سایت سب سے پہلے آپ نے ٹائم لائن بنانی اور نیچ اس کا ریزن لکھ دینا ہے چیپٹر نمبر فور کی تمام کوسٹن ہو چکے ہیں لونگ بھی اور شوٹ بھی اس میں سے اگر آپ کو کچھ سمجھنا آئے تو آپ کومنٹ میں لازمی پوچھیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے تھینکیو سو مچ پوچھیں يا پوچھیں میرا لیا بنانی کشو اس Ex بس دعوی جل